اینی دارہ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا اب تک چیف جسٹس نے میرے موقف کی تردید نہیں کی جواب دینا بھی گوارہ نہیں کیا ادراک ہے چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمہ کشمہ الجھال دیا عدالت عظمہ کے سرورہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جسٹس قاضی فائز عیساکھا سیویلینز کے مقدمات خصوصی عدالتوں میں بھیجنے سے متعلق نوٹ جاری لکھا کبھی ریجسٹر آفیس کو کسی نویت کا مقدمہ لگانے یا نہ لگانے کا نہیں کہا ہمیشہ کوشش رہی مقدمے کے ہر فریق کو ایک نظر سے دیکھوں 23 صفات پر مشتمل نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری ہونے کے بعد ہٹا دیا گیا بغاوت پر سیویلین کا خصوصی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے خصوصی عدالتوں کے دائرے اختیار میں لانے کا کیا طریقہ کار اپنایا گیا دیکھنا ہوگا ای ٹی سی نے کس بنیاد پر کیسز منتقل کیے نو مائی کے مقدمات کی خصوصی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس پر چیف جسٹس کے ریمارکز کہا سیکریٹ ایکٹ لگانے کے لیے کوئی انکوائری تو ضرور ہونی چاہیے ریمانڈ آرڈر میں ذکر نہیں کہ حوالگی کیسے اور کن شواہد پر ہوئی ریمانڈ میں بنیادی چیز نظر نہیں آ رہی نہ از خود نوٹس لیں گے نہ جڈیشل آرڈر کریں گے تمام چیزیں نوٹ کر رہے ہیں کوشش ہوگی کہ نتیجہ منگل تک نکل آئے سمات پیر تک ملتبی میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا مسلم لیگ نون کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا مساقی معیشت وقت کی ضرورت ہے میں نے کرکیٹر سے بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا مساقی معیشت پر دستخط کر لو میں چارڈر اور فکرنامی پر دستخط کرنے کے لئے تیار ہوں سابق صدرہ عاصف علی زرداری کا اعلان لاہور میں تاجروں سے خطاب میں کہا پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو مجھے کچھ ہوتا ہے اس ملک کے پاس سونے کی ٹوکری ہے صرف چند سیاسی خاندانوں کے امیر ہونے سے کچھ نہیں ہوگا پاکستان ایران گیس پائی پلان جل شروع ہوگا ہمیں انداز نہیں تجارت کے مواقع دیکھنے ہوں گے جو لوگ آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے تھے وہ اسی آئین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر قانون میں خصوصی عدالت کی شک موجود ہے تو پیپلز پارٹی آپ کا دفاع نہیں کر سکتی کہتے ہیں نومائی کی واقعات پر احتساب نہیں مفاہمت کرو چیمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب بولے پیغام دیا تھا نومائی کی مضمت کریں لا تعلقی کریں مگر ان کا قائد زد پر کھڑا ہے پوری پارٹی کو بندگلی میں دھکے ہو دیا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے روڈ مائپ بنانا ہوگا عدالتوں میں انصاف نہیں ان راز ہو رہے ہیں موجودہ بہرانوں کی ایک وجہ عدالتوں کا انصاف نہ کر رہا ہے وزیر الداخلہ رانستانہ اللہ کی عدلیہ پر تنقید کہا عدالت آئین اور قانون کے برعکس فیصلہ نہیں کر سکتی نامزہ چیف جسس نے کہا یہ بینچ غیر قانونی ہے مگر بینچ پھر بھی بزد ہے اور فیصلے کرنے کو تیار ہے ڈر ہے نومائی کے مقدمات کا فیصلہ بھی چودہ مائی کو پنجاب میں انتخابات کے فیصلے جیسا نہ ہو جب مرضی کے بینچ بنا کر مرضی کے فیصلے ہوں گے تو ان میں قوت نہیں ہوگی عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت غیر جانتداری میں ہے سابق وزیر آزم نواز شریف کا آئندہ ماہ پاکستان واپس آنے کا امکان نواز شریف کی بطن واپسی کے لیے قانونی ٹیم نے گو اہیٹ دے دیا ذرائع کے مطابق نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ دبائی جائیں گے دونوں رہنماوں کا سعودی عرب جانے کا بھی امکان ملک کو ڈیپولٹ سے بچایا نہایت کٹھن فیصلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں وزیر آزم شباز شریف کا فرانس میں پاکستانی برادری سے ملاقات پر گفتگو وزیر آزم کی دوسرے روز پیریس کانفرنس میں بھی شرکت شباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات پاک چین آلہ سطح کے رابطوں کی رفتار بڑھانے کے لیے مزید اتفاق امریکہ کو دہشتگردی کے خلاف پاکستان کا کردار یاد رکھنا چاہیے حکومت وائٹ ہاؤس کے اعلامیے کا ضرور جواب دے گی وزیر دفاع خاجہ آصف کا اعلان کہا پاکستان نے جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا جس سے پاکستان میں دہشتگردی پھیلی پاکستان آج بھی دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑا ہے مودی اور انتہا پسند ہندو بڑے دہشتگرد ہیں بھارت امریکہ مشتر کا بیان سفارتی آداب کے منافع قرار بھارت امریکہ بیان میں گمراکن ریفرینسز ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل کہا بھارت کو جدید فاجی ٹیکنولوجیز کی منتقلی گہری تشویش کا باعث ہے ٹائٹانک کی باقیات دیکھنے والے موت کی وادی میں چلے گئے آپ دوز نے سوار پاکستانی بزنسمن سمیت پانچوں افراد کی موت کی تصیح آپ دوز کا ملبہ انڈر وارٹر رو بوٹ نے ڈھونڈا امریکی کوزگارد کے مطابق بدقسمت آپ دوز ٹائٹانک کے ملبے سے سولہ سو فٹ دور تباہ ہوئی امریکی نیوی کو اتوار سے ٹائٹن کی تباہی کا اندازہ تھا نیوی نے زیر سمندر کفیہ نظام سے دھماکہ پہلے ہی سن لیا تھا امریکی اخبار کا انکشا ٹائٹن حبس میں جا بہاک شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان کے لوحقین غمزادہ شہزادہ داؤد کی بہین اور سلمان کی فپی کہتی ہیں بھدیجہ سلمان ٹائٹانک کی باقیات دیکھنے کے سفر سے خوفزادہ تھا وہ فادر زیب پر والد کو خوش کرنے کی خاطر سفر میں شریک ہوا تمام تر بدماشیوں کے باوجود پیپ اس پارٹی ہار گئی اس کی سیاست کرپشن اور خرید و فروغ کی ہے ان سے بات نہیں کرنا چاہتے الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا سراج الحق کا کراچی میر الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اسلام آباد میں اتجاج سے خطاب حافظ نیم و رحمان نے کہا چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ ناکام ہو گئے ایسا انتخاب کرایا ہے جو کلنک کا ٹیکہ بن گیا ہے میئر کی نشف شفاف طریقے سے جیتی مرتضی وحب کراچی کی چار سال تخدمت کریں گے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی ابراہیم حیدری میں فٹبال گراؤنڈ کے افتتاقی موقع پر گفتگو وزیراعلا حافظ نیم کا نام بھول گئے بولے پتہ نہیں نیم و رحمان کون ہے مجھے مرتضی وحب کا نام آتا ہے کراچی میں پیپ اس پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کی ہے جماعت اسلامی کو واضح جواب دے چکے ہم چاہتے ہیں کراچی کے مسائل مل کر حل کیے جائیں جماعت اسلامی احتجاج کے ذریعے ہمیں دباؤ میں نہیں لاسکتی کمر زبان کائرہ کا رد عمل تو شاہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ چپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا یہ ایشو صرف ایسو بیس دن والا ہے اس کو عید کے بعد دیکھ لیتے ہیں کورٹ لگ پچ جیل لاہور میں ختیجہ شاہ سے امریکی وقت کی ملاقات ذرائع کے مطابق ملاقات تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی ختیجہ شاہ پر نوہ مائی کو جلاو گھراو کا مقدمہ درج ہے نوہ مائی کو ہنگا مارائی کے خلاف کیس شام امود پریشی اور آسد عمر کے دس زلائی تک عبور زمارت منزور پولیس سے ریکارڈ طلب کر لیا لہور آئی کورٹ نے کرپشن کیس میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی حفاظتی زمانت چپ بیس جون تک منزور کر لی طریقہ انصاف خواتین وینگ کی گلگت میں نائب صدر بشرا پیرزادہ کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان نومہی واقعات کی مضمت کہاں ریاست کے خلاف شرپسندی ناقابل برداشت ہے مہنگائی کی ہر طرف دھوہائی بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو پچیس روپے مہنگا چینی تین روپے کلو مہنگی چاول آلو دودھ دہی سمیت بیس اشیا کے دام بڑھ گئے مہنگائی کی مجموعی شرح چونتیس فیصد سے تجاوز کر گئی ادارہ شماریہ کے عداد و شمار چاری نگرا وزیراعہ پنجاب موسیم نقوی نے لہور میں گلاب دیوی فلایور کا افتتہ کر دیا کہا عوام کو ریلیف کی فرہامی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں کچھے کے علاقے میں ڈسپینسری اور اسکول بنائیں گے واشنگٹن میں بائیڈن سے موڈی کی ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاد سکھو کے انڈیا شیم شیم اور گو بیک موڈی کنارے